تلنگانہ کے سرکاری ملازمین بشمول ٹین جیوز، اساتذہ، گزیٹٹ آفیسرز اور وظیفہ یابوں کی تنظیموں نے نئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل دی ہے جو ملازمین کے زیر اتوہ مسائل کی ایک سوئی کے لیے جدو جہد کرے گی نام پر لی ٹین جیو بھون میں ایک اجلاس مناخت کیا گیا جس میں مختلف ملازمین تنظیموں کے پندرہ قائدین کے ساتھ ایک سٹیرنگ کمیٹی تشکیل دی گئی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان قائدین نے کہا کہ کانگریس حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے نو ماہ مکمل ہو چکے ہیں لیکن عوام سے کیا گئے وعدوں کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا جی ایسی قائدین نے کہا ہے کہ وہ پندرہ دن میں اپنے مستقبل کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے کانگریس اقتدار میں آ کر نو ماہ مکمل ہو چکے ہیں پی آر سی ڈی اے دینے کا وعدہ انتخابی منشور میں کیا تھا لیکن اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا چار ڈی اے زیر اتوا میں انہوں نے پرانی پنشن اسکیم سی پی ایس کو قتم کر کے او پی ایس فورن نافذ کرنے کا بھی مطالبہ کیا جس کو کانگریس کے منشور میں بھی شامل کیا گیا ہے ساتھ ہی ہیلت اسکیم کو فوری شروع کرنے کا بھی مطالبہ کیا جے اے سی خائدین نے کہا کہ ہم اپنی تحریک میں مزید شدت پیدا کریں گے ان خائدین نے چیف منسٹر ریونٹ ریڈی کے غیر ملکی دورے سے واپس آنے کے بعد یونین کے خائدین کو باتچیت کی دعوت دینے کی اپیل کی ہے جے اے سی جنتا باک یا بتوزی دیویں نیرے کندی تحریک میں ملکی ç profitable یہ جب تحریکیㅋㅋ یا ٹھانچے ہیں کہ ye ها ٹھانچے ہیں یا ٹھانچے ہیں десят�버 ٹھانچے ہیں ٹھانچے ہیں نیرے کہ دیو ٹھانچے ہیں کچھстеgens esehenے کا ٹھانچے ہیں موسیقی 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 موسیقی